اسلام علیکم تو دوستو آج ہم زرافہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے زرافہ یعنی گرفی ایک سمدار بستانیہ محمل جانور مشرقی اور جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کی امتیادی خصوصیت اس کی لمبی گردن ہے گو گردن کی ہڈی کے مہروں کی تعداد ساتھ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دوسرے جانوروں کی جب یہ پورا جوان ہوتا ہے تو اس کا قد اٹھارہ فٹ تک ہو جاتا ہے اس کا قد اٹھارہ فٹ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے یہ جانور چھوٹے چھوٹے گلوں میں رہتا ہے اس گلے میں ایک نر اور متعدد مادہ اور ان کے بچے ہوتے ہیں رنگ ہرن کی طرح مٹیالہ لیکن بدن پر سیاہ داغ ہوتے ہیں زبان بھی غیر معمولی لمبی ہوتی ہے مادہ ایک وقت میں ایک بچہ دیتی ہے جس کا قد چھے فٹ ہوتا ہے مدت حمل پندرہ ماہ اور عوض عمر اٹھائیس سال ہیں دنیا کا سب سے دراز کامت چوپایا ہے جس کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سینگوں پر کھال ہوتی ہے جس پر بال ہوتے ہیں کیکر کے پتے شوق سے کھاتا ہے پانی کے بغیر بہت عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے تو دوستوں یہ بہت خوبصورت جانور اللہ رب العزت نے بنایا ہے یہ دنیا کا طویل القامت جانور شمار ہوتا ہے دنیا کے سب سے لمبے جانوروں میں زرافہ کا نام ہے یہ افریقہ کا جگالی کرنے والا جانور ہے زرافہ کی گردن اور ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں ان ٹانگوں کی وجہ سے وہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے اور لمبی گردن کی بدولت انچے انچے درختوں سے پتے بڑی آسانی سکھا لیتا ہے اس کی زبان بھی کافی لمبی ہوتی ہے زرافہ کی خال پر بڑے بڑے سیاہ دھبے ہوتے ہیں اور ان دھبوں کے درمیان باریک باریک دھاریاں ہوتی ہیں جو زیبرے کی دھاریوں سے ملتی جلتی ہیں زرافہ کا چہرہ اونٹ کے چہرے سے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے جلد کے دھبے چیتے کے دھبوں سے مماثلت رکھتے ہیں زرافہ کی نو مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور اس کی یہ اقسام اس کی جلد کے دھبوں سے پہچانی جاتی ہیں یعنی مختلف انواع کے زرافوں کے جسم کے دھبے مختلف ہوتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے جدا رکھنے میں مدد دیتے ہیں زرافہ کے سر پر چھوٹے چھوٹے گول سینگ ہوتے ہیں جو عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے پانچ انچ تک بڑے ہو جاتے ہیں زرافہ کے یہ سینگ اس کا مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں جو لڑائی کے وقت اس کے سر کی افادت بھی کرتے ہیں اور دشموں کو پسپا بھی کر دیتے ہیں نر زرافہ کا قد اور وزن مادہ زرافہ کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے نر زرافہ عام طور پر اٹھارہ سے بیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور وزن سولہ سو کلو کے قریب ہوتا ہے جبکہ مادہ زرافہ کا قد سولہ فٹ اور وزن آٹھ سو تیس کلو تک ہوتا ہے ایک سیت منزرافہ جنگل کی آزاد فضاء میں پچیس سے تیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے زرافہ افریقہ کے جنگلوں میں گھومتا پھرتا ہے جہاں اسے کھانے کے لیے انچے انچے ہرے بھرے درخت اور وسیع سر سبز میدان میسر آتے ہیں زرافہ ایسا جانور ہے جو پانی کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے وہ اپنی پیاس پتوں میں موجود نمی سے پوری کر لیتا ہے تو دوستو زو میں بھی زرافے رکھے جاتے ہیں اکثر و بیشتر آپ نے اگر زو کا کہیں وزٹ کیا ہو تو آپ نے زرافے دیکھے ہوگے اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے کہ یہ طویل القامت قد کے جانور ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں بڑے دھاری دار کے جسم پر دھبے بنے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جس جانور کو بھی جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کو بہتر اور خوبصورت بنایا تو یہ سب اللہ رب العزت کی نشانیاں اور اس کے وحدہ ہو لا شریک ہونے کا ایک ہمارے پاس نمونہ اور مثال ہے اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ ہو لا شریک اور بہت بڑا خالق ہے تو دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم آئندہ بھی جانوروں کے متعلق کچھ معلومات آپ کو فرام کرتے رہیں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ